اہم والا ہے وَمِنَ النَّاسِ مِنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ عَنْدَادٍ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْغَزَابِ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْغَزَابِ اِذْ تَبَرَّ الَّذِينَ اتَّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبْعُوا وَرَعَابُ الْعَزَابَ وَتَقَتْعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبْعُوا لَوَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّعَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّعُوا مِنَّا قَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ عَامَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ اللَّهُمَ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ مَوْلَاجَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا نَبَدَا عَلَى حَبِيبِكَ مَنْزَانَتْ لِهِ فرمایا بے اتنیا کھلیا نشانیا اتنے کھلے دلائل دنیا ایک واضح کتاب مخلوق دا زرہ زرہ اللہ دی عظمت دا گوا اس سارے دے پھر انبیاء دائی اللہ پھر اللہ دی ذات اور اس کی صفات تو آگاہ کرنا رے مخلوق دے آغاز اور انجام دا دسنا رے ایک التصان آرے کے آئے بندے تم اللہ دی مخلوق ہے اللہ نے تینوں اپنی معرفت واسطے پیدا کی تا تم مڑ کے ادارے ابتلا ہے اس امتیانگاہ چو مڑ کے تم اپنی عبدی زندگی دی طرف جانا اللہ دی بارگاچ پیش ہونا تیرے کردار دیجانچ پر تال ہونی ہے حساب ہونا محاسبہ ہونا جزا و سزا ہونی اس سارے نو چھوڑ چھاڑ کے وَمِنَ النَّاسِ مِنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَنْدَادَا پھر ایسے بدنصیب لو کر کہ اللہ دی ذات نو چھوڑ کے غیر اللہ نو پھر اپنا فریاد راسا اپنا مسکل کشا اپنی ضرورتاں پوری کرنے آرہ اَنْدَادَا جس نو مدد واسطے یا ضرورت دی تکمیل واسطے پکا رہا جائے اس طرح نو تکلیف اچھ اللہ نو پکا رہا جاندہ اللہ نو بھل کے اللہ دی جگہ کسے ہورتے امیدہ رکھ لیا جاندہ یہ بڑا تھوڑا جیہا ایک بڑا باریک جیہا خطے جس دی سمجھ نہیں ہوں دی اگر کس سے بھی اللہ تو علاوہ کس سے ہستی تو اس دے ناراضگی دے اندیشے تو اس دے غضب تو ڈرکے یا اس دے امید رکھ کے اس دے توقع رکھی جائے اس دے کوئی تمنہ کیتی جائے تے شرکو ویند آئے اللہ دے نار برابری جیہا لیکن اللہ دے حکم نار جڑے وسائل اللہ نے بڑھائے انہوں شریع طریقے نار استیار کیتا جائے ملازمت واسطے درخواست دیتی جائے ڈاکٹر کو معاینہ کرایا جائے طبیب کو دعوائی لئی جائے کہ میں نے تکلیف ہے اور شریع طریقے دے اندر اور اس دے نتائج دی امید اللہ کریم تے رکھی جائے کہ نتیجہ دے سے رب العالمین پیدا کرنا یہ اس نے ایک سبب بنا دیتا عالم اسباب اور میں نے اس اسباب اختیار کرنے دے حکم دیتا دے اسلام وسائل و اسباب اختیار کرنا تجاویز و تدابیر اختیار کرنا اور پھر انہ حدہ دے اندر اختیار کرنے جیڑا اللہ نے مقرر کر دیتیا جیڑیاں حدود اس نے متعین کر دیتیا جیڑے احکام اس نے عطا کر دیتے ہیں جیڑیاں لائن اس نے کھیج دیتی لیمٹس بنا دیتیا انہاں تو ٹپنا جڑا پھر ایک کفر و شرک اچھلا ہے فرمایا جیڑیاں اللہ نے حدود مقرر کر انہاں دے قریب بھی نہ پھٹکو اگر تسی بلکل جتے ہاتھ دے اس دے نال نال گئے ہو یعنی ایسے کم بھی نہ کرو ایسے ارادے بھی نہ کرو ایسا کردار نہ ہوئے جسے چلے پٹ کے بندہ کسی ویلے حد کراس کر جانا ہوئے یہ جائے اس تو بچنا چاہیے دا چھے جائے کہ بندہ حد بھور کر جائے تو فرمایا لوگ اس طرح حد تو ٹپ دیں کہ بلکل ہی پرانٹ ہو جاندیں اور ایسے لوگ ہیں جیڑے اللہ نو بھل کے مخلوق نو انہاں نے اپنا مابود سمع اللہ انہاں کوڑو مدد لینا چاہدیں انہاں کوڑو اپنے ضرورتان دی جیڑی ہے تکمیل چاہدیں انہاں کوڑو اپنی خواہشات اور ارزو دی براری چاہدیں میں یتخذ من دون اللہ اندادیں اللہ تو علاوہ دوسرے انہاں اس طرح انہاں کوڑو ارزو کا جسا اللہ کو کرنی جائی دی یحبونہم کا حب اللہ اور اس طرح انہاں دی محبت جی گرفتار و وینن جیڑی محبت محض اللہ دا حق محبت کی ہے بڑے دانشوراں نے اس دانشوری کی تی تو بڑے فولسفرہ نے اس دے فلسفرہ بیان کی تی تو بڑے عدیبہ نے اس دے مضمون لکھے تو بڑے شائرہ نے اس دے شائری کی تی لیکن تعجیل کر نہیں کوئی سکیا اجید نہیں بھی کسے ہک گلتے کو متفق نہیں میں اے محبت ہے لیکن گل عجیب یہ ہے کہ تقاضہ باری بھی یہ ہے کہ میرے نہ محبت کرو یہ محبت کیا ہے ایک شیر ہے کہ صدا محبت کیا ہے تاثیرِ محبت کس کو کہتے ہیں محبت کیا ہے تاثیرِ محبت کس کو کہتے ہیں تیرا مجبور کر دینا میرا مجبور ہو جا کچھ کیفیات ایسیاں ہونیان کچھ دل جواردات ایسیاں ہونیان کچھ جذبے ایسے ہونے جیڑے اللہ دی اطاعت مجبور اور پابند کر دینا بندہ نافرمانی کرنے بھی سوچتا نہیں کہ غلطی نہ ہو جائے کہ تڑھ پٹھتا کہ ایسا نہیں کرنا اور یہ محبت جڑیے یہ ہوندی انسان اللہ نہ محبت کرنے نجورت نہیں کردہ محبت کرنے واستے کچھ ویکھ نہ پاؤندہ بندہ کسے شیر نہ اسنو بڑا پسند ہوندہ لیکن شیر سندہ تو پسند ہوندہ کوئی کسی نو گانے نہ محبت ہو گئندی لیکن گانا سندہ آواز سندہ تو محبت ہوندی کسی نو کسے چیرے نہ محبت ہو گئندی لیکن وہ چیرہ ویکھ دا تو محبت ہوندی انہوں ایک شیر جڑی ساڑے ادراک تو بالا تر ہوئے اس نہ محبت ایک ہستی جڑی بالا تر ادراک ہوئے اس نہ محبت کس طرح ہوتا جس لی کوئی مثل نہیں مثال نہیں دیتی جا سکتی جیس جیسا کوئی نہیں اور جسم ساڑی یاک اس عالم میں ویکھ بھی نہیں سکتی جس لی آواز ساڑے کا اس عالم میں سن بھی نہیں سکتی جس لی کوئی ساڑے سام اس نہ محبت کس طرح ہو جائے اللہ کریم نے بڑی خوبصورت گل دسی ہے اسے ایک تجربہ دا سانو دنیا تے ہے نا کہ ساڑے دل لے جس دوسرے بندے دا جس طرح دا احساس ہوئے اس دے دل لے چوہ جائے جواب ہوندہ ماں باپ نو اولادنا محبت ہوندی ماں بچے نو مارے بھی نا تو بچے نہیں پتا ہوندہ رووے رنگے پھر انہیں پتا ہوندہ کہ میری ماں اس میں میرے نام محبت ہے ناراض کی نہیں بڑھنی دوسرا کوئی جھڑکے بھی تو ناراض کی بڑھنی یعنی جیدی کلبی کے فیادنسی حکمدیں ہیں بہت اچھا سمجھنے ہیں اگر اس نالسی وقتی طور تے تلخ کلامی بھی ہو گئی ہے تے رنجش نہیں بڑھنی لیکن حکمدیں ہیں اسی دلو اچھا نہیں سمجھے بھی خوش آمد بھی کردے روید او بھی سانو دلو اچھا نہیں سمجھے او بھی وقتی طور ہیلو آئے کرکٹور ہوئے نا یہ دل دلانو کوئی گلان دستے رانے آپ پاس اچھے ناندہ کوئی ایسا چلدہ کہ جس دی تسی عزت کردے اس دے دل لے تو آڑی عزت ہوئے گی جس دی عزت تو آڑے دل لے جنہیں اس دے دل لے تو آڑی عزت بھی کوئی نہیں اس واسے دلانوان دل قول ہے کہ اگر آپ نے عزت کرانا چاہدے ہو تو دوسرے دی عزت کرنا سکھو اگر تسی چاہدے ہو کہ لوگ تو آڑے نا پیار کرن تو تسی دوسرے نا پیار کرنا سکھو ہر کے خدمت کر او مخدوم شد جیلا خدمت کردہ نا لوگ کردی سارے لوگ کو دی خدمت کرنا لگ انہوں مخدوم ہوئے نا ہر کے خدمت کر او مخدوم شد اسے طرح ای جذبات ہونے اللہ کریم تھا ساڑے تو ورال ورال لیکن جس لئے بندے انعابت پیدا ہون دی اس لئے دل چھے کے خاش و عرضو پیدا ہون دی کہ میں اس مالک دا شکر ادا کرا اور اس لئے بارگاچ توبہ کرا اور اس لئے عبادت کرا جس نے میں پیدا کیتا اس لئے اس جذبتے اللہ اس لئے اپنا محبوب بنا لے جس لئے اللہ کسے بندے ناڑا محبت کر رہا تھے او اگر بندے دی محبت اتنی تاثیر ہے کہ اگر لے دل چھے محبت پیدا کردنے جس لئے اللہ محبت کر دا تو کتنی قویل اثر ہون دی اس دا جڑا پڑتا ہو بندے تے پہنڈا بندہ اللہ تے عاشق ہوئے بندہ اللہ نہ محبت کر دا ان کنتم تو حبون اللہ فتہ بھی اونی یخببکم اللہ اللہ تو ہڑے نہ محبت کرنا لگ یحبوہم ویحبونہو جنہ نہ پھروں محبت کردانا جواب بنونا دے دن لیچ از خود فطری طورت جذبہ محبت پیدا ہو اللہ نہ محبت کرنا لگ اور اے محبت مطلوب و مقصود ہے جیڑی اتبائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کردہ بندہ وہ اللہ نو پیارا لگدہ اللہ اس دے نہ محبت کردہ جس لئے اللہ محبت کردہ تو بندے دن لیچ اللہ دی محبت آوین دی یحبوہم ویحبونہو وہ واحد لا شریع کی نہ بہت سارے نہ پیار کردہ اے سارے پھر اس دے پیار دے اسیر ہووین دے اس دی محبت دے گرفتار ہووین دے فرمایا بعض ایسے بدبختاں کی اے محبت جیڑی اللہ دا حق ہے یہ غیر اللہ نا شروع کردے دیں پھر انہیں دلان جو عبود آباد ہووین دیں غیر اللہ آباد ہووین دیں جیڑیا اے منفی طاقتانو آباد ہووین دیں واللزین آمنو اشد دو حب للہ لیکن جنن نور ایمان نصیب ہوندہ انہوں نے بھی دنیا نہیں ہے محبتہ دنیا نہیں ہے انہوں نے اولادنا محبت ہوندی بی بی نا محبت ہوندی والدین نا محبت ہوندی دوستہ نا محبت ہوندی لیکن اشد دو حب للہ سب تو شدید محبت اللہ دی ہو اشد دو حب للہ جو یہ نکل دا با دوسری محبتہ منع نہیں کہ بندہ بچے نا محبت نہ کرے بندہ دوستہ نا محبت نہ کرے بندہ والدین نا محبت منع ملک نا محبت قوم نا محبت دین نا محبت اس ہاری ہاں محبتہ جائز ہیں لیکن کوئی محبت ایسی نہیں جی بندے اور اللہ دے درمیان آسکے اگر اولاد بے دین ہوئے ہیں دی تو اولادی محبت بندہ بے دین نہ ہو سی خدا نہ خواستہ والدین بعض ایسے صحابہ کبھار بھی ہے جنہ دے والدین اسلام نصیب نے اور انہوں نے مجبور کر دے کہ تسیم مسلمانوں لیکن اللہ نے فرمایا بینہ دی توہین نہ کرو وَلَا تَقُلَّهُمَا عُفْم وَلَا تَنْحَرُهُمَا وَكُلَّهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا دل محبت نہ کرو عزت والدین ہونا نہیں کرو لیکن ایہ محبت اللہ نہ رہی ہے ایہ گلنہ دی نہ منو کہ اللہ دے انکار کر دے ہو ایہ نہیں اس معاملے اللہ دے معاملے کسے دوسری دی عطاعت نہیں لا عطاعت لے مخلوق مخلوق دی عطاعت نہیں کیتی جائے گی اللہ دی عطاعت دے مقابلے ایہ جڑے واللزین آمنوں اشدہ حبا للہ جڑے لوگ ایماندار ہیں انہیں دی شدید محبت اللہ نہ رہون دی باقی سارے ہیں دی اپنے اپنی جگہ ہون دی لیکن ساریاں محبتہ اللہ دی راہتیں قربان کیتی ہیں جا سکتی ہیں وَلَا عُجَلَ الَّذِينَ ظَلُمُوا اِذِرَوْنَ الْعَذَابِ اور اے کافر ایسے بے وکوفاً انہیں اکھی بند کیتی ہیں لیکن اے مخاطب جس میں میدانِ حشرِ چائے اور جہنم سامنے پھر انہیں دا حال تک کی انہیں سمجھ آجائے گی اَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِعِیَ اس میں اے پکار اٹھنگے یقیناً ساریاں صرف اللہ واسطہ ہیں ایسے امیدان لائی رکھیان سب جھوٹ ہے پھر عجب تماشا ہو سی انہیں دی پھر لڑائی جگڑے حسن فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعَذَابِ اور انہیں بھی سمجھ آجائے گی کہ اللہ دے عذاب بڑے سختنے کو مذاق نہیں عذاب بھی رب دے عذاب اللہ دیا رحمتہ بھی بہت وسین اور اس دے عذاب بھی پھر آسادی اکل تو باراً بہت زیادہ شدیدن فرمایا اُس وے لے پھر انہیں خیال ہو سی از تبر اُس وے لے جیڑے آج دنیا تے بڑے انہیں دے پیشواب بنے ہوئے انہیں دے پرحمت بنے ہوئے انہیں دے پادری بنے ہوئے انہیں دے پیر بنے ہوئے انہیں دینی پھیلا رہے انہیں گمرہی پھیلا رہے انہوں نے اپنے پچھے لاکے شرینیاں کھا رہے اُس دے ناکسن وَیَا اللَّهِ انہا تو ساڑھی جان چھوڑا اپنے گناہ نہیں پورے ہوندے انہیں دے گمرہی دست بھی پوجھ ساڑھے تھے آگیا جیڑے اتھے دنیا تے بڑے خوش ہیں نا کہ میرے اتنے میری پوجہ کرنے آ رہے اُتھے بڑے بیزار ہو سن وَرَعَوُ الْعَزَاب عذابِ الٰہِ سامنے ہو سی وَتَقَتَّاتْ بِهِمُ الْأَسْبَاب اور سارے وسائل منقطے ہو ویساً اُس تو نسنے دی کوئی صورت نہ ہو سی اُس وے لے انہا دا حال بیکھنا وَقَالَ الَّذِي نَتَّبَعُ لَا وَنَا لَنَا قَرَّةً فَنَّ تَبَرَّا مِنُمْ کَمَا تَبَرَّهُ مِنَّا اور جیڑے پیروکارن اوہ اکسن کا دی اج اساڑے جی طاقت ہون دی اسی انہا دے لط مار کے پرہ سٹ دے دی انہا جان شنان دے انہا نسانوں کو مراہ کر کے جہنم میں چلے آن دا آج ساڑے جو قوت نہیں ساڑے کوئی اسباب نہیں کہ اسی انہا توبہ کر کے پچھا بھی نہیں تیسی انہا نو بلکل مو نہ بکھان دے انہا نو اسی دکھا دے کہ پرہ سٹ دے جان شنان دے قَذَالِكَ جُنِيهُمُ اللَّهُ عَمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ اللہ انہا نوانا دا کردار جڑا انہا دے واسطے حسرت باعث بنا دے گی کہ پیشوا پیروکارن تو بیزار ہو گئے پیروکار پیشوا تو بیزار ہو گئے گمراہی دے نتیجہ دے یہ آج دنیا دے بڑے نعرے مار کے اکیل اگ دن لیکن اتھے اکسن یارے اپنا عذاب ہی نہیں پورا ہوں دا یہ پچھلی مخلوق تھی پنڈ بھی ساڑھے سے رتے آگئی پچھلے اکسن ہے ساڑھے تو نس دے پہن ساڑھا بس چلے تھے انہا تو جان شڑا یہ لیکن وَتَقَتَّعَتْ وِهِمُ الْأَسْبَاب اتھے وسائل و اسباب ختم ہو جانگی اتھے نتائج دے میدانے اتھے اسباب اختیار نہیں کرنے عالم اتھے اسباب تھے اتھے جو کچھ کرنا کر لو اتھے دے نتائج بھگنے پہنگے وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَنَّا چنانچہ پیش رو بھی دے پیروکار بھی اس لرائی جھک دو جنو بے عبرو بھی کر دے رانگے دوان دا دل حسرت نہ بھی بھرے رہے گا وے میں کے مسئیبت گار پائی اور ہمیشہ ہمیشہ دو زخش بیرانہ پیگا وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَنَّا پھر آگی چو بھی قدی بھی نہیں نکل سکنگے اللہ پاک اس گمرہی تو پناہ دے اللہ پاک نے کتنے واضح دلائے اقل دے سامنے کتنے آپ نے ازاد دے ثبوت رکھ دیتے ہیں روز روشنلی طرح واضح ذرہ بندہ سوچے تو انہوں سمجھ آویں دی پھر انبیاء علیہم صلی اللہ وسلم ہم نے ایک چھوٹی چھوٹی تفصیل بیان فرما دیتی کہ اللہ اس گلتے راضی ہے اس گلتے اللہ ناراض ہوندہ اللہ پاک ای درد ای طلب ای آرزو بھی عطا فرمائے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی برکات و مستفید فرمائے دلان و روشن فرمائے اور اللہ نصیب کرے کہ بندہ نیک لوکہ دی پیروکاری کرے نیک لوکہ دینار زندہ روے نیک لوکہ دینار موت نصیب ہوئے اور میدانِ حشرج نیک لوکہ دینار کھڑا ہونا نصیب ہوئے اللہ صالحین کو کھڑا کرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شفاعت نصیب ہوئے اور اس دائمی اور عبدی حسرت تو اللہ دی پناہ منگنی جائے دی ہر بھیلے اللہ کو توبہ کرنی جائے دی اگر کوئی غلطی بتقاضہ بشریت ہو جائے تو بندہ توبہ کر کے اللہ کو اور اللہ دے عذابہ کو اور پناہ منگنی وآخر داوانا الحمدللہ رب العالمین